سلام علیکم کیسے ہیں سب دیکھنے والے سب خوش رہیں آمین ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار گوپی چکن کا سالن ہم نے اس کے بنانے کی تیاری کرتے ہیں آئل لیں گے ہم ون کپ آئل لیا ہے میں نے ون کپ آئل لیا ہے آپ لوگ ہی یوز کرتے ہیں تو آپ کھی لے لیں ہم نے آئل لیا ہے ون کپ آئل ہمارا تھوڑا گرم ہو جائیں برتن ہمارا پہلے اور ریڈی ہمارا جو ہے پین وہ گرم ہے گرم پین میں ہی میں نے آئل ڈالا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز ایک میڈیم ساز کا پیاز ہے اس کو میں نے کر لیا ہے سلائس اور میں نے اس کو تھوڑا سا بس ہم نے فرائی کرنا ہے بس اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کے جو شاپ ریڈ کلر ہے اس میں وہ تھوڑا سا ڈل ہو جائے اور یہ ہلکا سا روست ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں کرنا ہے ہمیں اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا بس ایسا ہی ہمیں ہلکا سا اس کو فرائی کر لینا ہے سبزی میں زیادہ پیاز کا کلر ہو جائے ڈاک براؤن ہو جائے تو سبزی ساری خراب ہو جاتی ہے جو کلر ہمیں چاہیے ہوتا ہے سبزی کا نیچرل کلر جو ہوتا ہے وہ کہی نہ کہی مدھم ہو جاتا ہے تو پیاز کو بس ہلکا سا فرائی کریں پیاز ہمارا اتنا ہو چکا ہے جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہے اور میں اس میں ڈالوں گی چیکن ہاف کیجی میرے پاس چکن ہے آپ اپنے فیملی کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں گو بی بھی میرے پاس ہاف کیجی ہی ہے تو آپ اپنی فیملی کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چکن ہمارا تھوڑا ہو جائے فرائی ہو جائے اس میں اچھی طرح سے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے باقی کے مسالے بہت سمپل سی انگریڈینٹس ہیں گھر کے نورمال مسالوں کے ساتھ بننے والا انتہاب گھر چکن کا سالن بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے اس میں دلیں گے زیرہ فرائی ہوتے میں ہی ہم تھوڑا زیرہ ڈالیں گے جب فرائی ہوتے ہوئے چکن یا بیف کوئی بھی چیز ہے مطن ہے آپ اس میں تھوڑا زیرہ ڈال دیں تو اس کی خوشبو بہت زبدست ہو جاتی ہے چکن کی جو ایک تو وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے دوسرا زیرہ کی ایک بڑی پیاری سی سوندی سوندی سی خوشبو ہوتی ہے تو وہ سارے ہمارے میٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے ایک چیز تیار ہوتی ہے بہت مزے کا سالن بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کا زیرہ ڈال ہے میں نے ہاف ٹی سپون چار سے پانچ میں نے ہول بلیک پیپر ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سینیمن سٹک ڈالی ہے ایک انچ کا ٹکڑا سینیمن سٹک گوبی کا جو سالن ہے اس میں ضرور یوز کریں کیونکہ اس میں بادی ہوتی ہے بادی ہوتا ہے یہ تو اس میں جو بھی آپ ڈالتے ہیں یہ سارے مسالے ان کے ساتھ آپ سینیمن سٹک ضرور ڈال لیں تاکہ یہ ہمارے اندر سے جو پیٹ میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کو کھا کے بہت سے لوگوں کو گوبی سوٹ نہیں کرتی تو ان کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو آپ سینیمن سٹک ضرور ڈال لیں اجوائن ڈال لیں تو اس سے پھر کبھی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا جینجر گارلک پیسٹ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون بھڑ کے اس میں جینجر گارلک پیسٹ زیادہ ڈالیں بادی والا جو بھی سبزی بنا رہے ہیں آپ چاہے وہ سبزی ہے ڈال ہے داش کی ڈال ہے چنے کی ڈال ہے ان کو کھا کے بھی لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں میں آپ کوشش کریں کہ جینجر گارلک پیسٹ کا زیادہ استعمال کریں اور ہمارا جو ثابت مسالہ ہے اس کے اندر سینیمن سٹک ہے بہت فائدہ مند ہے بہت فائدہ دیتی ہے پیٹ کی مسئلوں میں اس کو ضرور ڈال کریں ٹیبل سپون بھڑ کے دو ٹیبل سپون بھڑ کے چھوٹے وہ میں نے رپلی چوب کر کے ڈال دیا ہے تمارٹرز کو ہمیں اتنا بھون لینا ہے اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ تمارٹرز اپنا جو میٹھا پانی ہوتا ہے تمارٹروں کے اندر ایک سویٹ نیس ہوتی ہے تمارٹروں میں وہ ریلیز کر دیں اتنا ہی ہمیں تمارٹر کو فرائے کرنا ہے پھر اس میں ڈالیں گے ہم اپنے ہمیشہ کی طرح سکھے مسالیں تمارٹروں کے بعد میں ڈالیں گے تمارٹر ہمارے آئل موسٹ پھرائے ہو چکے ہیں آئل میں جتنا ہمیں ان کا پانی سکھانا تھا تمارٹروں کو جتنا پھرائے کرنا تھا آئل میں اتنا ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنے سوکھے مسالے سارے سالڈ ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں ویسے اس سبزی میں گوبی کی سبزی میں تھوڑا نمک مرچ جو ہے وہ تھوڑا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ بزاتے خود یہ ایک میٹھی سی سبزی ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہے تو تھوڑا سپائسی ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ٹرمک پورڈر ڈالا ہے میں نے ون فول ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون آپ اپنے تیسٹ کے کورڈنگ ڈال سکتے ہیں تھوڑا تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ ڈال لیں ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ریڈ چیلی پورڈر ڈالا ہے دھنیا پورڈر ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ ہمارے پاس پیکٹ کا ہی ہے دھنیا پورڈر لیکن اگر آپ دھنیا کو گھر لا کے اس کو ساف کر کے اس کو روست کر لیں رائے روست کر کے اس کا پاورڈر بنائیں تو اس کی خوشبو اس والے سے خوشبو سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے ضرور بنا کے دیکھئے گا اور ریڈ چلی فلیکس میں نے ڈالے ہیں صرف کلر کے لیے یہ کشمیری لال میرس جو ہوتی ہے اس کے فلیکس یہ بلکل بھی تیکھے نہیں بلکل بین میں کوئی شاپنیس نہیں ہے اور یہ صرف کلر کے لیے ہم نے ڈالے ہیں اس میں تاکہ ہمارے سالن کا کلر اور بھی اچھا آئے تو چکن کو ہم فرائے کر لیں مسالوں کے ساتھ چکن ہمارا تو پھر اس میں ڈالیں گھوپی اس کو ہم فرائے کریں گے ہم اس کو کم از کم پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ چکن بھی ہمارا گل جے اور اسی ٹائم میں ہماری سبزی بھی ساتھ گل جے اجوائن ڈالوں گی میں اس میں 140 ٹی سپون اجوائن کا استعمال ضرور کریں اس طرح کی چیزوں میں اجوائن ویسے بھی بہت اچھی ہے ہمارے پیٹ کے لئے بہت اچھی ہے جن لوگوں کو اس ٹمک کا مسئلہ رہتا ہے وہ ان لوگوں کے لئے بہت اچھی ہے کھانا حضب نہیں ہوتا تو کھانے کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑی سی اجوائن بن فور ٹی سپون سے بھی کھانا جوائن کا اگر آپ ان لوگوں کو جن کو کھانا حضب نہیں ہوتا کہوہ بنا کے دے دیں تو کھانا بھی ڈائجسٹ ہو جگا پیٹ میں جو درد رہتا ہے جو ایسی ڈیٹی رہتی ہے اس میں بہت حثر دیتی ہے یہ تاثیر میں گرم ہے لیکن جب ہم اس کو کہوہ کے صورت میں یا پیتے ہیں یا سالن میں تو اس کا اور ذائقہ اور تاثیر ہو جاتی ہے لیکن جب ہم اس کو کہوہ بنا کے پی لیتے ہیں تو یہ بہت ہلپ فول ہے بہت ہی چیزوں میں یوز ہوتی ہے ہماری بیماریوں کا 100 میں 90% جو علاج ہے وہ ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھوڑے تھوڑی چیزوں کو سمجھیں تو ہمیں یہ جو ہیں الو پی دوائیاں ان سے جان چھوٹ سکتی ہے گو بی میں ڈال دی اور ہلکا س ہم فرائے کر لیں مسالہ اچھے طریقے سے لگ جائے ساری گو بی کے اوپر کوئی رہ نہ جائے میں نے بہت بریک اس کو کٹا ہے تو یہ فوراں ہی میش ہو جائے گی دس پتہ منٹ کے اندر ہی بلکل گھل گھل تو میش اور اتنے ہی پانی میں گل جائے گ گو بی کے اندر پانی ہوتا یہ بھی اپنا پانی ریلیز کرے گی تو چکن میں بھی پانی نکلے گا تھوڑا بہت اسی میں ہمارا سالن منٹ کے تیار ہو جائے گا 10 منٹ کے لئے سلو فلیم پر پکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی لک پانی ہو چکے ہیں میں دو بار چمچ چلایا تھا اس میں دیکھا تھا دو بار اس کو دیکھیں ہمارا سالن منٹ کے تیار ہے چکن ہمارا بلکل ثابت ہے گھلا نہیں ہے بلکل صحیح ہے چکن کے وہ بلکل صحیح ہیں گھلے سالہ میں نے ون فور ٹی سپون آپ لوگ اگر تھوڑا سا اس کو چاہتے ہیں کہ گھو بھی تھوڑی کھڑی کھڑی سی نظر آئے تو آپ اس کو موٹا کارٹ لیں ہمیں ایسی میش پسند ہے تو ہم نے ایسا میش ہی بنایا ہے تو دھنیا فریش کارٹ دھنیا ڈالیں ہمارا سالن کیسا بنا ہے باقی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ کر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی اور دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار اور کتنا خوش رنگ ہمارا سالن بن کے تیار ہوا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ کر بتائیے گا آپ کو کیسا لگا پی ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسی پی تب تک کے لیے خدا حافظ